بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ ری ہوا کی زیادتی سے یا جوڑوں میں بلغمی مادوں کے رک جانے کے باعث جو جوڑ درد کرتے ہیں انہیں دور کرنے کے لیے بھی یہ نسخہ کافی اور شافی علاج ثابت ہوگا بلکل سادہ سی گھریلو چیزوں کے ساتھ ہم اسے تیار کریں گے اور ساری چیزیں آپ کو بہ آسانی مل جائیں گے چنانچہ سب سے پہلے ہم نے یہاں پر تیز پات یعنی تیز پتہ لیا ہے پانچ سے چھے عدد تیز پات کے پتے لے کر انہیں چھوٹا چھوٹا کٹ دیجئے گا یہ نسوں کی تنگی اور بلوکج کو دور کرنے کے لیے چند ایک انتہائی مفید ترین چیزوں میں سے ایک ہے جب خوشکی سردی کی زیادتی کے باعث شریعانوں میں سکیڑپن اور تنگی پیدا ہونے لگتی ہے یا نسوں میں سوجن اور ورم کی شکائط ہوتی ہے ویری کوز وین جیسی پرابلم کا سامنا رہتا ہے جس میں رگیں نیلی نیلی اوپر کی طرف ابری ہوئی اور مکڑی کے جالے کی طرح گچھوں کی شکل میں دکھائی دیتی ہیں ایسے میں تیز پات کا استعمال کرنے سے بہت امدہ فوائد حاصل ہوتے ہیں یہ آپ کے خون میں کلارڈز یعنی تھکے پیدا ہونے کے عمل کو روکتا ہے بلڈ سرکولیشن پر اپر نہ ہونے کی وجہ سے یا وزن کی زیادتی کے باعث جن لوگوں کے ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہیں یا ٹانگوں پنڈیوں میں درد راتا ہے ایسے لوگ اس کا استعمال کر کے پورا پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اس کے پتوں کو چھوٹا چھوٹا کاٹنے کے بعد اب دوسرے نمبر پہ آپ نے دو ٹکڑے تازہ ادرک کے لینے ہیں اور اسے چھیلنے کے بعد آپ چھوٹا چھوٹا کاٹ لیجئے گا یہ آپ کے بدن میں موجود تمام زہریلے ٹاکسنز کو خاری کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے آپ کے میدہ جگر اور آنتوں کے علاوہ یہ آپ کے فیفروں کو بھی صاف کرتا ہے اور بلگمی مادوں کے رک جانے کے باعث جو جوڑوں میں درد ہوتے ہیں یا پھر ری ہوا کی زیادتی سے ہونے والے درد ادرک کا استعمال کرنے سے پوری طرح ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ آپ کی نسوں کو اور سانس کی نالیوں کو صاف کرنے میں بھی نہائیت اہم کردار ادا کرتا ہے نسوں کی سوجن اور ورم کو تحلیل کر کے درد سے فوری آرام دلاتا ہے جن لوگوں کو رات کے وقت ٹانگوں پرنیوں میں شدید بچینی سی محسوس ہوتی ہے یا پٹھوں میں کھچاؤ کی وجہ سے شدید قسم کا درد ہوتا ہے ایسے لوگوں کو ادرک اپنی روز مارا ڈائیٹ میں ضرور شامل رکھنا چاہیے تو ادرک کو کاٹ لینے کے بعد اب تیسری چیز جو ہم اس میں شامل کریں گے وہ سانف ہے چنانچہ دو چمک تازہ اور خوشبودار اچھی سی بڑیہ قسم کی سانف لے کر اسے اچھی طرح سے صاف کرنی جئے تاکہ اس میں کسی قسم کی مٹی یا کنکر وغیرہ نہ ہو اور اگر سانف اتنی پرانی ہو چکی ہے کہ اس کی خوشبو بلکل زائل ہو چکی ہو اور رنگت بھی سیاہ پڑ چکی ہو تو ایسی پرانی سانف کا استعمال آپ بلکل نہ کریں اچھی سانف کا استعمال کریں گے تو یہ آپ کو نسوں کی کمزوری سے نجات دلانے میں بہت فائدہ مند ثابت ہوگی کولیسٹرول کی زیادتی کو کنٹرول کرے گی اور پٹھوں میں کھچاؤ جیسے مسئلے سے چھٹکارہ دلانے میں مددگار ثابت ہوگی اسی طرح دو چیزیں اور ہم نے اس میں شامل کرنی ہیں ایک تو ہم دو چمچ کی بقتار میں میتھرے لیں گے اور انہیں ہم ایک پین میں ڈال کر ہلکا سا روست کر لیں گے بلکل ہلکی سی آنچ پر رکھ کر ہم انہیں روست کریں گے یہ میتھی دانہ سے قدرے بڑے ہوتے ہیں عام طور پر گھروں میں جب اچار تیار کیا جاتا ہے تو اس میں بھی میتھرے ضرور ڈالے جاتے ہیں یہ آسابی کمزوری اور نسوں کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے بے حد مفید مانے جاتے ہیں جبکہ جوڑوں کے درد، ٹانگوں پنڈیوں یا گھٹنوں کا درد اور کمر درد کی شکائد بھی ان کا استعمال کرنے سے بہت جلد دور ہو جاتی ہے خاص طور پر بلغم کی زیادتی سے پیدا ہونے والے امراض میں آپ ان کا استعمال کر کے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں اسی طرح جو لوگ ہمیشہ تھکے تھکے رہتے ہیں یا کسی بھی کام کے کرنے سے بہت جلد تھک جاتے ہیں کنگوں پنڈیوں میں کمزوری کے بحث تھوڑا چلنے میں یا سیریاں چلنے میں دکت نحسوس کرتے ہیں ایسے لوگ ان کا استعمال کر کے خاطر خواف فائدہ اصل کر سکتے ہیں تو دو چمچ میتھرے ہلکے سے روست کرنے کے بعد انہیں آپ پہلی تینوں چیزوں میں شامل کر کے رکھ دیں اور پھر اس کے بعد اگلی چیز جو آپ نے یہاں پر استعمال کرنی ہے وہ دیسی اجوائن ہے چنانچہ دیسی اجوائن بھی دو چمچ ہی لے کر اسی طرح سے ہلکہ ہلکہ اسے بھی بھون لیجئے دیسی اجوائن بند نسوں کو کھولنے کے لیے اور نسوں کو کشادہ کرنے کے لیے بہت کمال کے فائد رکھتی ہیں یہ جگر اور آنتوں کے صدوں کو بھی کھلتی ہیں اور کولیسٹرول کی زیادتی کو کم کرنے میں بے حد مفید ثبت ہوتی ہے جبکہ گیس مٹاپا ہاتھوں پیروں کا سونونا پٹھوں کا کھنچاؤ یا پٹھے درد کرنا ایسی تمام شکایات اس کا استعمال کرنے سے دور ہو جاتی ہیں جبکہ جوڑوں کے درد کی صورت میں بھی اسے بکسرت استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے انتہائی لا جواب فوائد حاصل ہوتے ہیں چنانچہ دیسی اجوائن کو بھی جب آپ ہلکا سا بھون لیں تو پھر ایک برطن میں دو کپ پانی لے کر آپ ان ساری چیزوں کو اس پانی میں ڈال کر چولے پر چڑھا دیجئے گا اسے آپ نے بلکل ہلکی سی آنچ پر پکنے دینا ہے اس نسخے کے استعمال کا دوران آپ کو تھوڑا سا پرہیز بھی ضرور کرنا پڑے گا لہٰذا کھٹی اور ترس چیزوں کا استعمال آپ نے بلکل نہیں کرنا اس کے علاوہ جتنی بھی قابض اور دیر سے حضم ہونے والی چیزیں ہیں ان کا استعمال کرنے سے بھی گریز کریں خاص طور پر میدہ سے بنی جتنی چیزیں ہیں یا بیکری پروڈکٹس فاس فوڈ جنگ فوڈ وغیرہ یہ چیزیں میدہ اور پیٹ میں دیر تک پڑی رہتی ہیں اور جلد حضم نہیں ہوتی پھر ان چیزوں سے زہریلے مادے پیدا ہوتے ہیں جو ایسے تمام امراض کا سبب بنتے ہیں لہٰذا ایسی چیزوں کا استعمال کرنے سے اجتناب کریں تو انشاءاللہ تھوڑے وقت میں ہی آپ کو زیادہ بہتر نتائج دیکھنے کو ملیں گے تو اس میں سے پانی جل کر جب صرف آدھے کپ کے قریب رہ جائیں تو اس وقت چولے سے اتار کر اسے فلٹر کر لیں اور قدریں تھنڈا ہونے دیں جب یہ تھنڈا ہو جائیں تو اس میں چار چمچ خالص شہد ملا کر خوب اچھے طریقے سے مکس کر کے رکھ دیجئیں تو اس طرح سے آپ کا یہ اکسیری نسخہ تیار ہو جائے گا آپ اسے فریج کے نچلے حصے میں سنبھال کر رکھ سکتے ہیں اور ہفتہ بھر اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس میں سے ایک ایک چمچ صبح شام کھانے سے تقریباً دس پندرہ منٹ پہلے استعمال کریں ہفتے بھر کے استعمال سے ہی آپ کو بہت زبردست فوائد دیکھنے کو ملیں گے تو آج کے لئے اتنے ہی ناظرین امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لئے مفید ثابت ہوگی اسی کے ساتھ اجازت جاتا ہوں اللہ حافظ